بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رزوان باسی اور میں موجود ہوں اس وقت پارلمنٹ ہاؤس میں ناظرین آج قومی اسمبلی کا غیر معمولی اجلاس طلب کیا گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آٹھ مارچ کو اپوزیشن کی جانب سے تحریکیت میں مات جمع کروائی گئی زیراعظم عمران خان کے خلاف اور آج پچیس مارچ کو یہ اجلاس بلائیا گیا ناظرین آج اجلاس جو ہی شروع ہوا تو فاتح خانی کی گئی اور فاتح خانی کے بعد فوراں اس کو پیر شام چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا یہاں پر جو پارلمنٹ ہاؤس کو آنے والے جو راستے ہیں داخلی راستے ہیں انتہائی ہائی الیٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پر رینجرز اور افسی کی بھاری جو نفریہ وہ بھی تائنات کی گئی ہے میرے صاحب موجود ہیں ہمارے آن لائن کے رپورٹر ہیں تارک ورک صاحب میں ان سے بھی آج کی جو قومی اسیمبلی کا اجلاس اور جو ملتوی کر دیا گیا اس کے حوالے سے بھی پوچھوں گا اور یہ بھی بتائیں کہ آج آپ نے کیا دیکھا پارلمنٹ ہاؤس کے اندر کے کیسے جو اپوزیشن کے جو عراقین تھے اور حکومتی عراقین تھے کیا ان کے چیروں سے کیا لگ رہا تھا کہ کون کس کا پلڑا بھاری ہے جی بہت شکریہ جناب رضوان عباد صاحب آج صورتحال یہ تھی کہ اپوزیشن پارٹی کا جب اجلاس ختم ہوا تو جب پوری اپوزیشن پہنچی تو اس میں آصف علی زرداری صاحب میمیاں شباز شریف صاحب بلاول بھٹا زرداری اور یہ پوری اپوزیشن کے لوگ کٹھے ایوان میں آئے اور سب سے آگے آصف علی زرداری صاحب تھے ان کے پیچھے شباز شریف تھے ان کا ایک ہی مقصد ہے ایک ہی اجنڈا ہے کہ وہ خان کے خلاف لے کے آئے ہیں تحریکی ادمیتماد پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے یہ بات کر رہی تھی لیکن نون لیگ اس پہ لیٹ یہ بات ان کو سمجھ میں آئی اور اب وہ بھی اس نے بھی تیہ کیا ہے کہ بلکل تحریکی ادمیتماد آنی چاہیے اور انہوں نے مشترکہ تحریکی ادمیتماد پیش کر دی اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈرائونگ سیٹ پار آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہیں اور سب ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں آج بھی جب اجلاس میں آئے تو انہوں نے ثابت کیا کہ پہلے آصف علی زرداری صاحب اور اس کے پیچھے شباز شریف اور ان کے ساتھ بلاول بھٹو اور دیگر ارکین اپوزیشن وہ ساتھ ہی اندر آئے ایوان کے اندر آئے تو اجلاس کی کاروائی صرف پندرہ منٹ چلی اور دعا ہوئی اور سپیکر نے بتایا کہ یہ آج کی کوئی نہیں ہے کہ میں آج پہلے دن یہ کر رہا ہوں یہ کافی عرصے سے یہ رویت چلی آ رہی ہے اس لیے آج بھی یہ رویت قیم رکھیں گے اور پیر اجلاس کو پیر تک چار بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہم نے یہاں پر باہر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دیکھا کہ جو ارکین اسمبلی ہیں جو اپوزیشن کی طرف سے وہ بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اب سابق ہو چکے ہیں وزیراعظم جبکہ جو حکومتی ارکین ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ جلدی نکل رہے ہیں اور گاڑیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پیر شام چار بجے جو قومی اسمبلی کا ایوان میں داخل ہوئے جو ہی اپوزیشن کے لوگوں کی دادات زیادہ تھی اور حکومتی ارکین کم تھے اور حکومتی ارکین کے چرے وہ لٹکے ہوئے تھے اور اپوزیشن کے لوگ جو تھے وہ پرجوش تھے اور صورتحال یہ نظر آ رہی تھی کہ آج اپوزیشن کوئی برپور طریقے سے احتجاج کرے گی کیونکہ یہ تو پارلیمنٹ کی قومی اسمبلی کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی بھی رکنے قومی اسمبلی کی وفات ہو جاتی ہے اعتقال کر جاتا ہے تو صرف پہلے دن جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے اور اس کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے آج بھی اجلاس جو ہے بیس منٹ کی تحقیر سے شروع ہوا اور سپیکر قومی اسمبلی نے تلاوت اور ناعت اور قومی ترانہ کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے رکنے قومی اسمبلی وفات پا گئے تھے ان کے لیے پشافر دماغہ ہوا اور دیگر سنیٹر رحمان ملک اور دیگر جو ممبر قومی اسمبلی ہیں ان کے عزیز و قارب کے حوالے سے دعا کروائے گی مذہبی امور کے وزیر ہیں قادری صاحب نے دعا کروائی اور اس کے بعد اجلاس جو ہے وہ سپیکر صاحب یہ بتائیں کہ یہ بتائیں کہ آج جب اجلاس شروع ہوا تو جو قائد قائد حضر اختلاف ہیں میاں شباز شریف اور جو پیپلز پارٹی کے جو شریک چیرمن ہے آصف علی زرداری سابق صدر پاکستان وہ آج جب ان کی انٹری تھی تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ آصف علی زرداری آگے آگے جا رہے تھے اور شباز شریف ان کے پیچھے تھے اور بلاول بھٹو بھی ان کے ساتھ تھے شاید حکان عباسی بھی ان کے ساتھ تھے تو وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کیسا ایک منظر تھا ہو دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت کا کٹھی ہے ان کا ہی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پیر شام چار بجے جو قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں حکومت کیا کرتی ہے دعوے ہیں دونوں طرف سے کہ ہمارے پاس نمبر بھی پورے ہیں اور ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ بھی پورے ہیں لیکن آج ہم نے دیکھا کہ جو قومی جو مسلمی کاف ہے ان کے عرقین آج کے اسمبلی جلاس میں موجود نہیں تھے اور پھر اس کے بعد دیگر جو پارٹیاں ہیں ان کے بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی جو کم تعداد میں اتحادی یہاں پر آئے ہوئے تھے ناظرین اگلے اجلاس تک کے لیے مجھے اپنے مزبان مباسی کو رپورٹرز ڈائری کے ساتھ اجازت دیں پارلیمنٹ ہاؤس میں اور تارک کوشش کریں گے کہ اگلے اجلاس میں بھی آپ کو معلومات دے سکیں تینکیو